کمیشنر راول پرنڈی کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے کمیٹی قائم کر دی کمیٹی آر اوز ڈی آر اوز کے بیانات قلم بن کر کے تین دن میں ریپورٹ دیکھی ریپورٹ پر کمیشنر کے خلاف ایکشن کا فیصلہ ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ڈی آر اوز نے بھی سابق کمیشنر راول پرنڈی علاقت علی چٹھا کے تمام الزامات مسترد کر دیے کہا ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں بھی آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائز بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں اچھا برا کی بات میں تیون ہوگا الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے ثبوت بھی دینا ہوتا ہے کوئی مجھ پر قتل کا الزام بھی لگا سکتا ہے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر چیف جسٹس پاکستان کا ردیعمل کمیشنر سے پوچھیں کوئی ثبوت ہے الیکشن کا حکوم میں نے نہیں دیا تھا ہم نے اداروں میں تصفیہ کرایا تھا بی ٹی آئے کمیشنر راولپنڈی کے بیان کو ثبوت کے طور پر لے آئی بانی بی ٹی آئے سے ملاقات کے بعد رہنماؤں کی پریس کانفرنس علی محمد خان کہتے ہیں ہمارا منڈٹ واپس کیا جائے کمیشنر کا بیان ہمارے موقف کی تعقید ہے کمیشنر نے سازش کے کردار بے نقاب کیے آپ سے گنا نہیں جاتا تو سکول کا بچہ بٹھا دیں وہ نتیجہ بنا لے گا بانی بی ٹی آئے نے بتایا کہ اقتدار میں آ کر فتح مکہ کا موڈل اپنائیں گے نون لیگ نے کمیشنر راول پنڈی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگزیب کہتی ہیں کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں کمیشنر کا الیکشن کے آٹھ دن بعد ضمیر جاگا کمیشنر کا آٹھ دن کس سے رابطہ رہا کمیشنر کی ملاقاتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اس شخص کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے پنجاب حکومت نے کمیشنر پنڈی کے الزامات مسترد کر دیے وزیراعلا محسن نقوی کا سخت نوٹس الزامات کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا الزامات کی انکوائری کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت وزیراعلا تلات عامر میر کہتے ہیں کمیشنر کی نفسیاتی حالت جانچیں گے خودکشی کی بات نارمل انسان نہیں کر سکتا لیاقت چٹھا نے کوئی ثبوت نہیں دیا کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کا الیکشن میں بھاندلی کرانے کا الزام کہا تیرہ امی دوار ستر ہزار کی لیڈ سے ہار رہے تھے آروز نے شکست کو جیت میں بدلا نیز کانفرنس کے بعد کمیشنر آفرس سیل لیاقت علی چٹھا کو احدے سے ہٹا دیا گیا سیف انور جب پا کو کمیشنر راول پنڈی کا اضافی چارج مل گیا کوئی انتشار تشدد اور مہم جو اس قابل قبول نہیں انتخاب نتاج میں خدشات پر قانونی فورم سے رجوع کیا جائے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا سیاسی جماعتیں حکومت سازی میں مصروف ہیں امید ہے حکومت سازی کا عمل جلد اختتام پذیر ہوگا مرم نواز کو وزیراعلا پنجاب کی سیکیورٹی فراہم نامزد وزیراعلا کے لیے چار سکارڈ ایک جیمر ٹرافک پولیس کا پائلٹ مقرد نامزد وزیراعلا کو بولٹ پروف دو گاڑیاں بھی فراہم کی گئیں سیکیورٹی آئی جی پنجاب کے حکامات پر فراہم کی گئی رائی وینڈ جاتی عمرہ میں بھی اہلکار تائینات ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کا احتجاج کراچی میں الیکشن کمیشن آفیس پر مظاہرہ اسلام آباد فریس کلپ کے باہر احتجاج ہوا مجھناوالا راولپنڈی فیصل آباد سکھر میں بھی مظاہرے کیے گئے پشاور میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج نامزد وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کی شرکت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا استیفہ مسترد مرکزی مجلس شورا کا امیر جماعت اسلامی پر مکمل اعتماد کا اظہار سراج الحق کی زیر صدارت اجلاس امیر جماعت اسلامی امارت کے پوزشن پر واپس آگئے موسن پنجاب کا شعبہ صحت میں تاریخی اقدام ٹیچنگ اسپتالوں کا ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ بنانے کا فیصلہ آسپٹل منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم بنے گا طبی تحقیق میں بھرپور مدد ملے گی سرویسز اسپتال کی نئی ڈاغنوستک کے لیب و کلیکشن سینٹر بھی تکمیل کے قریب وزیراعلا کی ڈیڈ لائن میں نو دن باقی نئو اسپتال میں مریضوں کے مفت علاج کے لیے چالیس کروڑ جاری وزیراعلا محسن نقوی کا بیدیاں روڈ کا دورہ ایلیٹ اور ہائیوے پیٹرولین پولیس ہیڈکارٹرز گئے آفیسرز بلوک کیفیٹیریا کنٹرول روم اور دیگر شعبوں کا موینہ کیا وزیراعلا کا بابو سابو طول پلازا کا بھی دورہ ری موڈلنگ کا جائزہ لیا تامیرات سرگرمیوں پر پیشرفت پر گریفنگ دہشتگرد اسرائیلی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی غزہ میں الناسر اسپتال میں اسرائیلی فوج کا چھاپا بجلی کی فراہمی موتل آکسیجن کی سپلائے منقطع کر دی آکسیجن کی سپلائے موتل ہونے سے پانچ مریض دم توڑ گئے فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئی ایک ٹکٹ میں دو مزے کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ ایک ساتھ لاہور میں پی ایس ایل نائن کا میلہ سچ گیا قضافی سٹیڈیم میں شایان شان تقریب آسمان رنگ و روشنی میں نہا گیا چیئرمن پی سی بی موسیٰ نقوی سمیت آلہ شخصیات کی شرکت علی زفر اور آئیما بیگ نے آواز کا جادو جگایا عارف لوہار نے شائقین کا جوش و جذبہ بڑھایا سٹیڈیم کرکٹ کے دیوانوں سے بھر گیا کھل کر کھیل روشنیوں کے سلاب میں چوکوں چھکوں کی برسات پہلے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور کلندرز کو شکست دے دی یونائٹڈ نے ایک سو چھانوے رنز کا حدف بہ آسانی حاصل کر لیا ایونٹ میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز مدد مقابل ہوں گے شام میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز میں مقابلہ ہوگا موسیقی